نرینر موڈی نے آج دو راجیوں میں سرکار بنما دی اور کل وہ تیسری سرکار بنما دیں گے دو دو مکہ مندری کو شفت دلا کر موڈی اب سے تھوڑی دیر پہلے عصم کے گواہاتی پہنچے تو وہاں ان کو دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ کھڑے تھے موڈی کے ویرودی ہولی منارے میں مرست ہیں نرینر موڈی سرکار بنانے میں ویست ہیں یہ کیولا آج کی بات نہیں ہے پرائیم منسٹر پچھلے نو دن سے کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں جس کا اثر دوہزار چوبیس میں دکھے گا اگر چوبیس میں کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ موڈی کی سیٹیں کہاں سے آئیں تو ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ موڈی کی سیٹیں کہاں سے آتی ہیں موڈی کی سیٹیں کیسے بڑھتی ہیں مگھالے پھر سے موڈی کیمپ میں آگیا ناغالینڈ بھی دوبارہ بھگوا دھج کے نیچے آگیا پردھان منتری نرینڈر موڈی نے پورووتر کے دو راجیوں میں کام ختم کر لیا ہے کل ترپورا میں بی جی پی کی بہومت والی سرکار بن جائے گا اگر طلا میں مانک ساہا دوسری بار مکہ منتری پت کی شپت لیں گے تو وہاں موڈی بھی موجود رہے گا تین راجیوں میں کیپٹن اپوائنٹ کر کے موڈی اگلے مشن میں زور شور سے جڑ جائیں گے موڈی کا مشن نیکسٹ آلیڈی آن ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے پردھان منتری کیا کر رہے ہیں نرینڈر موڈی اگلے چار دن اور کیا کرنے والے ہیں ہولی کے دن ترپورا سے گجرات تک موڈی کا شوک کیسے چلے گا یہ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موڈی کس بڑے مشن میں لگے ہیں بارہ دن بارہ میٹنگ پردھان منتری کے بارہ بارہ منٹ کے سمبودھن صبح صبح دس بجے موڈی کی ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہونے والا پردھان منتری کا سمبودھن ایک رات پہلے ہی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے موڈی کا یہ شو لائیو نہیں ہوتا ریکارڈڈ ہوتا ہے اس میں من کی بات نہیں ہوتی اس میں چوبیس کی بات ہوتی ہے موڈی کا یہ کارکرم ریڈیو پر نہیں آتا یہ ٹی وی پر آتا ہے اس میں صرف آڈیو نہیں ہوتا اس میں ویڈیو بھی ہوتا ہے آج سرکار کی نیتیاں اور نرنیوں کا سکاراتمک پربھاو ہر اُس جگہ دیکھنے کو لگا ہے جس کی سب سے زیادہ جرورت ہے ہمارا پریانس ہر گریب اور ونچت کے جیون کو آسان بنا رہا ہے ان کی ایز آف لیونگ بڑھا رہا ہے لوگوں کے جیون میں سرکار کا دخل اور دماؤ بھی کم ہو رہا ہے آج لوگ سرکار کو راستے کی رکاوٹ نہیں مانتے ہیں بلکہ لوگ ہماری سرکار کو نئے اوثروں کے کیٹالیس کے رکھ تور پر دیکھتے ہیں زمانہ نیا ہے ووٹر کی سوچ نئی ہے اب پرانے پرچے سے موڈی کا پرچار نہیں ہوتا پرچہ لے کر کوئی ادھر اُدھر رہ لیتا ہے بلٹ پوائنٹس کسی کو یاد نہیں رہتے اس لیے پردھان منتری بارہ بارہ منٹ کی فلم بنا رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں یہ گاؤں گاؤں میں بجے گا تو موڈی کے لیے کتنی ووٹ لائے گا موڈی نے وہ ٹوپک چنے ہیں جن پر دوسرے نیتا بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں چناؤں لڑنے کی تو چھوڑ ہی دیجئے کیا موڈی جو کر رہے ہیں اس سے وہ لوگ سبھا کی 120 سیٹیں ایکسٹرا جیت سکتے ہیں جیسا کی اکثر ہوتا ہے موڈی جب کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اسے نوٹس نہیں کیا جاتا ہے ویرودھی اسے ہلکے میں لے لیتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں پردھان منتری کا وہ کام گیم چینجر لگنے لگتا ہے نوڈ بندی سے پہلے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کا پرموشن موڈی کا ایسا ہی کام تھا کووین ایپ لانچ کرنے سے پہلے آراؤگ یا سیتو کا ٹرائل بھی موڈی کا گیم چینجنگ مومنٹ تھا کیا موڈی کی 12-12 منٹ والی فلم 24 کا ریزلٹ سیٹ کر دے گی ایسا کیوں ہو سکتا ہے اسے بلکل آسان زبان میں سمجھئے پردھان منتری ان میٹنگز کے زریعے پبلک کو ڈائریکٹلی سمجھا رہے ہیں نوکری روجگار مل رہا ہے تو موڈی ہی دے رہے ہیں سستی دوائی کا انتظام موڈی ہی کر رہے ہیں راشن مل رہا ہے تو موڈی ہی دے رہے ہیں ٹیکے لگے تو موڈی نہیں لگوائے تیر ثستلوں کا وکاس ہو رہا ہے تو موڈی ہی کروا رہے ہیں نئے اور سمارٹ شہر بن رہے ہیں تو موڈی ہی بنوا رہے ہیں بارڈر ایریا کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو موڈی ہی کروا رہے ہیں آجادی کے بعد آدھونیک انفراشکچر پر اتنا بل نہیں دیا گیا جتنا دیا جانا چاہیے تھا ہمارے یہاں دسکوں تک ایک سوچ ہاوی رہی کی گریبی ایک منوبھاو ہے پاورٹی ایجا برچیو اسی سوچ کی وجہ سے دیش کے انفراشکچر پر انویش کرنے میں پہلے کی سرکاروں کو دکت ہوتی تھی ان کی ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے انکل نہیں ہوتا تھا ہماری سرکار نے نہ صرف اس سوچ سے دیش کو باہر ڈکالا ہے بلکہ وہ آدھونیک انفراشکچر پر ریکارڈ انویش بھی کر رہے ہیں نریندر موڈی کا ووٹ بینک کسی بھی دوسرے ووٹ بینک سے بڑا ہے موڈی کا ووٹ بینک کسی بھی دھرم کے ووٹ بینک سے بڑا ہے کسی بھی جاتی کے ووٹ بینک سے بڑا ہے کسی بھی ورگ یا سمدائے کے ووٹ بینک سے بڑا ہے موڈی کا ووٹ بینک بی جے پی کے ووٹ بینک سے بھی بڑا ہے موڈی کے ووٹ بینک کا ٹاپ لائن لابہارتی ووٹ سے کریئٹ ہوتا ہے یہ وشد دھروپ سے پردھان منتری کے نام کے ساتھ ساتھ جڑا ہے فری راشن کے تھائلوں پر آئیشمان یوجنہ کے کارڈ پر کسان سممان ندھی والے میسج میں پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت بنے گھروں پر جہاں بھی پردھان منتری کا نام یا فوٹو آتا ہے وہاں موڈی موڈی ہونے ہی لگتا ہے یوپی ہو یا بیہار ہریانہ ہو یا تمिلناڑ موڈی کی پاپیلیٹی کے پیچھے ڈائریکٹ بینیفٹ ہے پششم منگال کی مکہ منتری ممتا منتری نے اپنے یہاں موڈی کے ویل فیئر پروگرامز کو گھسنے نہیں دیا اس لیے بنگال ویدہان سبا چناؤں میں ممتا کافی حد تک بچی رہی گھر گھر راشن پہنچانے کے لیے دوارے راشن یوجنا فری لاج کے لیے سواستیا ساتھی یوجنا ہائی سکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے کنیا شری یوجنا ویوہ یوگی لڑکیوں کے لیے روپا شری یوجنا اور پریوار کی مکھیا محلاؤں کے لیے لکشمی بھنڈار یوجنا کوئی بھی راج سرکار کیندر کی کوپی نہیں کر سکتی راجیوں کے پاس سیمیت سنسادھن ہوتے ہیں ممتا بنرجی نے کوشش کی لیکن دیدی کو آخرکار یہ ماننا پڑا کہ بنگال سرکار کا خزانہ خالی ہو گیا ہے پرشمنگال کے سرکاری کرمچاری کیندری کرمچاریوں کے برابر ڈی اے مانگ رہے ہیں ممتا بنرجی نے ویدان سبھا میں کہا کہ چاہے تو سرکار دو لیکن ڈی اے نہیں بہا سکتی موڈی والی کنسسٹنسی ممتا میں نہیں ہے اس لیے دیدی کو قدم واپس کھینچنے پڑتے ہیں موڈی بس آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں ایک سمیہ تھا جب بھارت پر بھروسہ کرنے سے پہلے بھی سو بار سوچا جاتا تھا ہماری اکانومی ہو ہمارا بجیٹ ہو ہمارے لکش ہو جب بھی ان کی چرچہ ہوتی تھی تو شروعات ایک پیسچن مارک کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کا اینڈ بھی ایک پیسچن مارک سے ہوتا تھا اب جب بھارت فائنانشل ڈسسپلین ٹرانسپرنسی اور انکلوزیو اپروچ کو لے کر چل رہا ہے تو ایک بہت بڑا بڑلاو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب چرچہ کی شروعات پہلے کی طرح پیسچن مارک کی جگہ بسوانس نے لے لی ہے ہندوستان کی سیاسی تصویر کو دیکھیں گے تو کئی راج یہ ایسے ملیں گے جہاں موڈی ویدھان سبھا کا چناؤ تو ہار جاتے ہیں لیکن لوگ سبھا کا چناؤ کبھی نہیں ہارے ہم آپ کو کچھ اداہرن دے کر بتاتے ہیں کرناٹک کے ویدھان سبھا چناؤ میں بی جے پی کو 36 فیزدی ووٹ ملے مگر لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے تو بی جے پی کو 51 فیزدی ووٹ ملے 36 گڑھ کے ویدھان سبھا چناؤ میں 33 فیزدی ووٹ پانے والی بی جے پی نے لوگ سبھا چناؤ میں 51 فیزدی ووٹ حاصل کی مدھی پردیش ویدھان سبھا چناؤ میں بی جے پی کو 41 فیزدی ووٹ ملے شیئر م glare بیجی پی سب سے زیادہ پرچار موڈی کے نام کا کرتی ہے پردہان منطری خود بھی اس پر بہت محنت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹر جب ووٹ دینے جاتا ہے تو اس کے مند میں بیجی پی ورسز آل ہو جاتا ہے لوگ سباک کے چناؤں میں یہی کمپریزن موڈی ورسز آل ہو جاتا ہے اسی لیے دوہزار چودہ سے موڈی کا ووٹ شیئر لگاتار بلتا جاتا ہے دوہزار چودہ میں بیجی پی کو اکتیس فیزدی ووٹ ملے دوہزار انیس میں بیجی پی کا ووٹ شیئر بلک کر سینتیس فیزدی ہو گیا دوہزار چوبیس میں ٹارگٹ پچاس فیزدی کا ہے ویروڈھی بھی مانتے ہیں کہ موڈی چالیس فیزدی ووٹ شیئر سے اوپر اسکور کریں پونے نو سال سے ستہ کے شیرز پر ہونے کے بعد بھی موڈی نئے نئے تھوٹس کے ساتھ ووٹر کے مند کو ہٹ کر رہے ہیں جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک پینشیسہ شبدہ ہے سماج کے ہائی انکم گروپ سے اور انہی لوگوں کو ریپریزن کرتا ہے لیکن بھارت کے سندر میں دیکھیں تو ٹوریزم کا دائرہ بہت بڑا ہے بہت پرانا ہے سدھیوں سے ہمارے ہاں یاترائیں ہوتی رہی ہیں یہ ہمارے سانسکرتیک ساماجیک جیون کا حصہ رہا ہے اور وہ بھی جب سوشادن نہیں تھے یاتا یات کی بیوستہ ہی نہیں تھی بہت کٹھنائی ہوتی تھی تب بھی کشٹ اٹھا کر لوگ یاتراؤں پر نکل پڑتے تھے چار دھام یاترہ ہو دواز جوتیلنگ کی یاترہ ہو ایکیاون شکتی پیٹ کی یاترہ ہو ایسی کتنی ہی یاترہ ہے ہمارے آستھا کے ستھلوں کو جوڑتی تھی ہمارے یہاں ہونے والی یاتراؤں نے دیش کی ایکتہ کو مجبوت کرنے کا بھی کام کیا ہے موڈی نئے تھوٹس پکڑ رہے ہیں ویروڈھی کہیں نہ کہیں اُلج رہے ہیں راہل ویدیش میں بیان دیکھ کر پھنج جاتے ہیں کیجریوال سی سودیا کی گرفتاری سے اُلج جاتے ہیں لالو پرساد یادو سی بی آئی کے چنگل سے نکل نہیں پاتے ہیں زمین کے بدلے ریلوے کی نوکری گھوٹالے میں سی بی آئی نے آج دلی میں لالو یادف سے قریب پانچ گھنٹے تک پوچھتا اچ گئی کیا یہ بھولایا سکتا ہے کیا یہ بھولایا سکتا ہے کہ کسی ویقتی ویشیش کے بارے میں آپ ڈوجیر پبلیش کرتے ہیں اُس پر ای ڈی سی بھی آئی پوچھتا اچ کرتی ہے اچانک اُس نے آپ کا پٹکہ پہن لیا کمل پھول کا سارے کیس ہوا ہو گئے چرچہ نہیں ہے ای ڈی ارنسی بھی آئی موکہ منتری بنے بیٹھے ہیں اُپ موکہ منتری بنے بیٹھے ہیں ابھی حال کا پتا رہا ہوں میں گھالے میں جا کے ہوں مینسٹر بول کے آئے سب سے برسٹ برسٹ نمبر ون ایک تو ان کا نمبر ون میری سمجھ میں نہیں آتا اور پھر اُس ہی نمبر ون کے ساتھ سرکار بنا رہے ہیں تو چارہ گھوٹالہ کنوکشن ڈن الکترہ گھوٹالہ کنوکشن ڈن ریلوے سکیم چار شیٹ فائل پریوار ٹرائل فیس کر رہا ہے لینڈ فر جوب سکیم چار شیٹ فائل باقی پوچھتا اب وہاں بھی ٹرائل ہوگا ایک پریوار کے لوگوں کو ایکوٹال نہیں ہوا ہے لالو پرشاد سمیت اور آپ تفاہ مچائے ہوئے ہیں ڈلی میں جب لالو سے سوال جواب ہو رہے تھے تب موڈی پوروطر میں انڈیے کی سرکار بنوا رہے تھے شام کو پردھان منتری گوہاٹی پہنچے تو وہاں سڑک کے دونوں اور لوگ انتظار میں کھڑے تھے احمد آباد میں تیاریاں چل رہی ہیں نریندر موڈی سٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بارڈر گاوسکر ٹروفی کا چوتھا ٹیسٹ ہونے والا ہے اس میچ کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے خود موڈی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر انتھنی البرنیز آسٹریلیا پردھان منتری یہاں پہنچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ وشو کے سب سے بڑے اس نریندر موڈی سٹیڈیم میں وہ میچ دیکھیں گے اور زائر سی بات ہے آسٹریلیا پردھان منتری کے شوق کا بھی ایک یہ وشو ہے کرکٹ اور یہاں اس محول میں ان کے ساتھ کچھ انفارمل باتشیت بھی ہوگی جو کی آگے چل کر کے دلی میں جو سیریز ڈسکشنز ہوں گے ان کے لیے ایک بھومی کا بھی تیار ہوگی تو یہ ایک ان کی خاصیت ہے اور اس کے ذریعے وہ بھارت کے جو پوٹینشل ہیں بھارت کے جو اٹریکشنز ہیں اس کو تو شوکیس کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بانہومی بھی کرتے ہیں جس سے وارتہ کا محول جو ہے وہ بہت سگم ہو جاتا ہے نریندر موڈی انٹرنیشنل ڈپلومیسی جیسی سیریز چیز کو بھی ایک دم نورمل بنا دیتے ہیں مشکل سے مشکل ٹاپک کو چھٹکیوں میں سمجھا دیتے ہیں ہندوستان کے ووٹر موڈی کی اس خوبی کی قدر کرتے ہیں تب ہی تو موڈی لگاتار جیتے آ رہے ہیں